یہ بات آپ یاد رکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے خطنا شروع ہوئے اور ہر مسلمان کے لیے واجب ہے کہ خطنا کرے اگر کوئی انسان چالیس برس کی عمر میں کلمہ پڑا ہے تو اس کو خطنا کرانا نہیں ہے کیونکہ واجب ہے خطنا کرانا سطر چھپانا فرض ہے سطر کا چھپانا فرض ہے اب اس کے ساٹھ برس کی عمر میں اگر کلمہ پڑا چالیس برس کی عمر میں کلمہ پڑا تو اس پر واجب آدھا نہیں کیا جائے گا کیونکہ وہ واجب ہے اور سطر کو چھپانا کیا ہے فرض ہے اسی طرح نہاتے وقت خیال کیا جائے ایسی جگہ پر ہم نہائیں جہاں پر کسی کی نظر نہ پڑے ایسی جگہ پر رہے وہ ہمارے پاس ماشاءاللہ اللہ کے فضل کرم سے ایسے ہی ہوتے ہیں کسی کی نظر نہیں پڑتی مگر کھلے میں اگر کوئی انسان نہا رہا ہے قریوں کی طرف آپ نے دیکھا تو جو کھیڑوں میں ہوتے ہیں ان کی عادت ہوتی ہے کہ گھر میں تھوڑا سا مکانی چھوٹا ہوتا ہے اس میں ہمام وغیرہ کی سہولت نہیں ہوتی عورتوں کیلئے ہوتا ہے خاص کر مرد حضرات جو ہے روڈ پر بیٹھ کر نہاتے ہیں اور تہبن بغیر یا ٹوال پہن کر نہاتے ہیں اور ایسا سطر کھول کر نماغ یہ نہانا حرام کہا گیا ہے سطر کھول کر نہانا حرام کہا گیا اور بات بھی یہ ہے کہ انسان گھر میں اگر نہانے کے لئے اگر کوئی انسان جگہ نہیں ہے تو ایسے قریوں میں باہر بیٹھ کر نہانے کی عادت بنا لیتے ہیں وہ آ کر ایسی حالت میں گھر میں اندر داخل ہو جاتے ہیں کپڑے بھی بدلتے ہیں اور اس کپڑے کو بدلتے وقت گھر میں دیکھا جائے ماں بھی ہوتی ہے بیوی بھی ہوتی ہے بہن بھی ہوتی ہے بیوی کی بہن سالی بھی ہوتی ہے ایسوں کے سامنے اپنے کپڑوں کو بدلنا یعنی ایسی مطلب نہیں پورا برہنا ایسا نہیں ہے ٹوال کو ایسے رکھ کر اوپر سے وہ پائنٹ پہنے گا اس کے بعد سے ٹوال کو اپنے اوپر سے کھیچے گا تو اس میں تھوڑا سا حرام کا کام مکس ہو رہا ہے وہ کیا کہ ہو سکتا ہے سالی کی نظر پڑ گئی ہو سکتا ہے ماں کی نظر پڑ گئی ہو سکتا ہے بہن کی نظر پڑ گئی جو سطر کو چھپانا ہم پر فرض تھا وہ ہم عیاء کر رہے ہیں تو یہ دکھانے والے پر یہ اللہ کی لعنت دیکھنے والوں پر بھی اللہ کی لعنت اس مسئلے پر یہ بات کو عیاء کر کے سمجھانا گیا کتابوں میں یہ بات لکھی گئی کہ کسی اور کا سطر دیکھنا بہت بڑا گناہ یہ سطر دیکھنا یعنی چھپانے کی جگہ کو دیکھنا صرف اپنے گھر کے بھائی کو بہن نہیں دیکھ سکتی اپنے ہی گھر کے مرد کو اس کی بھاوج دیکھ نہیں سکتی تو دوسروں کو دیکھنا دوسروں کو دکھانا اسی لئے کہا گیا دکھانے والے پر بھی اللہ کی لعنت دیکھنے والے پر بھی اللہ کی لعنت اب یہ مسئلے پر وہ بلو حرام ہو گیا یہ سطر کسی کا دیکھنا حرام ہے اور اپنا چھپانا شرط ہے نماز کی مصابقی تو یہ ہمارا سطر چھپانا ہمارے گھر والوں کے لئے بھی اگر نماز کے لئے ہے تو شرط ہے ویسے ہی تو فرض ہے دوسرا عورت کے لئے عورت کے لئے کیا ہے تو کہا ہتے لی گھٹوں تک ہاتھ یا چہرے کی ٹکیا اور پیروں کے اوپر جو حصہ تکھنے کے نیچے والے کا حصہ جو ہوتا ہے وہ تین کے علاوہ پورے بدل کو چھپانا نماز میں شرط ہے اسے کیا کہتے ہیں سطرے عورت چھپانے کی جگہ کہتے ہیں اب اگر ہم نے کسی عورت کو دیکھ لیا اینے ہمارے گھر کی بیوی کو دیکھ لیا بہن کو دیکھ لیا یا بہن کی بیوی کی بہن کو دیکھ لیا کسی اور کو دیکھا ایسا کہ وہ نماز پڑھ رہی ہے اس کے جسم پر جو دپٹا ہے وہ نہا کر آئی اور دپٹا بہن کر نماز پڑھنے کے لئے کھڑی ہو گئی اور دپٹا اتنا باریک ہے کہ اس کے بال کا رنگ ہمیں باہر سے نظر آ رہا ہے تو ایسا دپٹا پہن کر نماز پڑھنا یہ نماز کو شروع ہی کرنا نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ عورت کو ہاتھ کے گھٹوں چہرے کی ٹکیا اور پیروں کے علاوہ پورے بدن کو چھپانا ہے تو عورت کا بال بھی چھپنا ہے تو ایسا دل کپڑا ہو اوڑنے کا اس میں بال کی سیاہی باہر جھلک نہ سکے نظر نہ آئے ایسے دپٹے کو اوڑ کر عورت نماز پڑھے گی یہ ہو گیا دوسری شرط ہماری وہ کیا ہے سطر عورت